بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں کے دنیا میں خوش آمدید آج میں آپ کو بنانا جس کھاؤں گا لوکی کی برفی جو کہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور بہت ہی آسانی کا صد بن جاتی ہے آپ ایک دفعہ کھائیں گے تو آپ باہر سے لینا اور کوئی اور مٹھایا کھانا بھول جائیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ برفی بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ کیسے بنائی جاتا ہے جو چلی سٹارٹ کرتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے اپس ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں پر ساتھی گھنٹی کے نشان ضرور دبائیں تاکہ آپ سے ہماری کوئی بھی لیٹس ویڈیو مس نہ ہو اور آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہیں تو اس کے لیے ہمیں کچھ چیزیں چاہیے گریٹڈ لو کی لیے ہم لوگوں نے دو کپ چینی آپ ایڈ کریں گے ہسپیزہ کا میں نے ایڈ کی ہے ون کپ کچھ ناریل اور کچھ خجورے خجوروں کو ہم لوگ نے چھوٹی پیسز میں کٹ لیے آپ دیکھ سکتے ہیں ون ور فو ٹی سپون لائچی پاوڈر چھٹکی بھر فوڈ کلر جو کہ ہم لوگوں نے گرین لیے جین کلرل میں ایک کپ ملک پاوڈر یہ آپ لوگ جو مرزی برینڈ کے یوز کر سکتے ہیں ٹو ٹی بل سپون آپ چاہیں تو گھی بھی اس کر سکتے ہیں آپ کی چوائی سے یہ ویورز ایک کڑا ہی لیں گے اور اس میں لوکی ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو فلیم جو ہے یعنی کہ آن جو ہے وہ ہم لوگوں نے میڈیم رکھی ہے درمیانی رکھی ہے تو لوکی کو ہم لوگوں نے ڈال دیا کڑا ہی میں تو ہلکا سا مکس کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم آئل ڈالیں گے پانچ منٹ تک اسے بھونیں گے ویورز پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم لوگ ڈھکن اٹھائیں گے لائے رخان رحیم تو ڈھکن ہم لوگوں نے اٹھائیں گے ہرکا سا مکس کریں گے سو ویورز اب ہم اس کے اندر اٹھ کریں گے شکر اور شیئے منٹ کے لیے پکنے دیں گے تاکہ چینی اپنا پانی چھوڑ دے اور پانی سوک جائے تو اب ملتے ہیں شیئے منٹ بعد ویورز چھوڑ چکے ہیں اب ہم لوگ ڈھکن ہٹا لیں گے ویورز چینی نے اپنا پانی چھوڑ لیا اور اب وہ سوک رہے تو ہم لوگ مکس کر لیں گے اور اب تین منٹ تک اسے اور ڈھکن دھکے پکائیں گے تاکہ جو پانی یہ مکمل طریقے سے خوشک ہو جائے تو تین منٹ ہو چکے ہیں اب ہم لوگ ڈھکن ہٹا لیں گے ویورز تین منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم لوگ اس کے اندر پاودر ملک دے لیں گے یعنی کہ سوکھا دودھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگوں نے ایڈ کر لیا تو اب ہم لوگ مکس کر لیں گے تو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم لوگ اس کے اندر الائچی پاودر اور گرین پوٹ کلر ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب ہم لوگ مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلر کتنا ہی زبردست آیا ہے کتنا ہی کول اور کتنا ہی زبردست کرایا ہے تو ہم لوگ ان اس کے اندر خجورے وقیرہ بھی ایڈ کر دی ہیں آپ چاہیں تو پستا وغیرہ بادام وغیرہ وہ آپ کی مرضی ہے آپ جو ایڈ کرنا چاہے تو ہم اسے نکال کے کسی بول میں ڈال دیں گے یہ دو بول ہم لوگوں نے لے لی ہیں ٹیفن باکس تو اب ہم لوگ اس کے اندر ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھنڈا ہونے کے بعد ہم لوگ کسی بھی ٹیفن میں رکھیں گے ایئر ٹائٹ کنٹینر میں تو اب ہم لوگ نکال لیں گے کچھ ہی دیر بعد تو ویورز یہ دیکھیں ہم لوگ اب ٹیفن باکس کے اندر کسی بھی ٹیفن باکس کے اندر ہم لوگ انہیں ٹرانسفر کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ٹرانسفر کرنے کے بعد اب ہم لوگ اس کے اوپر کجورے وقیرہ اور ناریل وقیرہ دوبارہ سے ڈال دیں گے تاکہ یہ خوبصورت لگے اور کھانے میں بھی زیادہ اچھا لگے تو ہم لوگوں نے اسے بند کر دیا تو اب ہم لوگ اسے دو سے تین گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے فریز ہونے کے لیے آپ چاہیں تو ایک دن کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں تو اب ہم لوگ اسے نکال لیں گے اس کے اندر ہم لوگوں نے کٹلک لگا لیا تو ہم لوگوں نے کسی پلیٹ میں اسے ایڈ کر دیں گے تو یہ دیکھیں پلیٹ میں ہم لوگوں نے ڈال لیا سوویورز یہ دیکھیں فوگ یا پھر کسی بھی چومچ کے بند سے آپ لوگ نکال لیں اس طرح سے اور نائف سے بھی آپ لوگ نکال سکتے ہیں تو ہم لوگوں نے نکال لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست تیار ہوئی ہے لوکی کی برفی تو اگر آپ کے ریس پہ اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اسے شیئر کیجئے گا فرنز اور فیملیوں میں اس کے ساتھ تو بہت ساری دعاوں کے ساتھ بچوں کی دنیا کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ